اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایسن بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ونگرگر دوستو کل ویسٹن ڈیز اور انڈیا کے درمیان تیسرا اور یہ میچ کھلا گیا اور یہ سیریز دو ایک سے انڈیا اپنے نام کرنے میں کامیاب رہی بہت ہی زبردست پرفارمس رہی کل کے میچ میں انڈیا کی ٹیم کی اور انڈیا کی ٹیم نے ون سائیڈڈی یہ میچ ویسٹن ڈیز کی ٹیم کو ہرا دیا بہت ہی شاندار پرفارمس رہی جس طرح پاکستانی میڈیا کری ایڈی سائز کر رہا تھا انڈیا کی ٹیم کو میں نے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ انڈیا کی ٹیم بہت ہی زبردست ٹیم ہے اور یہ ٹیم کمبیک کرے گی اور بہت ہی زبردست کمبیک کیا اور تمام ہی میڈیا ہوسٹس کا موبند کروا دیا ہے انڈیا انڈیا کی ٹیم نے اور ویل پلیڈ انڈیا ٹیم بہت ہی زبردست پرفارمس رہی ہے آپ کی اور ینگ ٹیلر نے بھی بہت متاثر کیا کل انڈیا کے تمام ہی پلیئر جن کو آزمایا گیا تھا بڑ دو ایک صحیح یہ اوڈی آئی سیریز اپنے نام کرنے میں کامیاب رہے شبنگل کی بات کی جائے کشن کی بات کی جائے جو سنجو سمسن ہے ان کی بات کی جائے اور دیکھ پانڈیا کی بات کی جائے تمام ہی پلیئرز نے بہت ہی زبردست کھیلہ ہے اور بولنگ میں بات کی جائے تو کیا ہی زبردست پرفارمس رہی شرڈل تھاکر میں بھی تین ویٹرے لہی بڑی ہی زبردست پرفارمس رہی اور اب ٹی ٹوینٹی سیریز کا آغاز ہونا ہے اور ٹی ٹوینٹی سیریز میں دیکھیں کیا بنتا ہے تو دوستو اس سیریز کے بارے میں تھوڑی تو بات کرتے ہیں یہ جو ٹی اوڈی آئی سیریز گزر کے گئی ہے اس میں روحی شرمی اور گرات کوہلی کو نہ کھلانا میرے خیال سے بہت بڑی گلتی کی ہے انڈیا کی ٹیم نے اور یہاں پر آکے اس ٹائم پر آکے اس طرح کے جو ایکسپیرمنٹ کرنے وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں انڈیا ٹیم کے لیے کیونکہ یہ آپ ورڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں ایشیا کپ کی تیاری کر رہے ہیں ایشیا کپ آپ کے بلکل سر پر ہیں ابھی سے تقریباً اٹھائیس دن کے بعد ایشیا کپ کا آغاز ہونے والا ہے اس کے ایک مہینے بعد تقریباً ورڈ ک جانسے جلینے چاہیے کیونکہ آپ اپنے مین پلیئرز یا اگر باہر ہی بٹھا دیں گے تو وہ ڈی موٹیویٹ ہوں گے اور اور وراد کولی جو ہیں وہ پریکٹس سیشن میں بھی حصہ لینے نہیں آئے تھے تو بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ کوئی جو ہے ان کی کچھ مو ماری ضرور ہوئی ہے ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ کیونکہ وراد کولی ایسے بیٹس مین ہیں جو کہ اپنی فیٹرنس اور اپنی پریکٹس پر بلکل بھی کمپرومائز نہیں کرتے لیکن کل خبر سامنے آ رہی تھی کہ وراد کولی نے بلکل بھی پریکٹس سیشن میں بھی حصہ نہیں لیا اور اپنے روم سے بائی نہیں آئے تو یہ بہت ہی سٹ بیک نیوز ہے اگ انڈیا ٹیم کے لیے لیکن آپ لوگوں کو روحت اور وراد کس ساتھ ٹیم کو لے کر چلنا چاہیے تھا اور ان کی موجودگی میں آپ کو ٹیم بنانی چاہیے تھی ان کو باہر بٹھا کر اگر آپ ٹیم بنائیں گے تو پھر آپ کی ٹیم نہیں چل سکے گی کیونکہ جتنی بھی پرفارمنس دی ہیں پاکستان کے خلاف وہ وراد کولی نے دی ہیں اور وراد کولی ون سائیڈ میچ کر لے کر گئے ہیں اور یقینی طور پر آگے بھی امید کرتا ہوں کہ اسی طرح لے کر جائیں گے اور کل کی جو جیت تھی وہ سب سے زیادہ اوڈی اے جیتنے والی ٹیم بھی بن چکی ہے ٹیم انڈیا اٹھائیس بار ٹیم انڈیا اوڈی اے ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف جی چکی ہے اس کے بعد پاکستان کی ٹیم ایکیس مرتبہ زمبابے کے خلاف اوڈی اے سیرے جی چکی ہے اور اسی کے ساتھ سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے سب سے بڑے مارجن سے بھی ہرا دیا ہے کل انڈیا ٹیم نے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو دو سو رنز کا مارجن یہ دوسرے نمبر کا مارجن ہے جس کے مارجن سے ہرایا ہے ٹیم انڈیا نے اس سے پہلے دو سو چوبیس رنز کے مارجن سے ہرایا تھا ٹیم انڈیا نے ویسٹ انڈیز کو ہی تو یہ بھی ایک بڑا ہی زورتس ریکارڈر ٹیم اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور اس کے بعد اب ٹی ٹوئنٹی سیری اس میں بھی نیک وائشات کا اظہار ہے ٹیم انڈیا کے لیے اور یقینی طور پر ٹیم انڈیا ٹی ٹوئنٹی سیریز بھی جیت کر اپنے نام کر پائے گی اور اس کے بعد پاکستان اور دوسری ٹیم افغانستان کے درمیان بھی ایک جو ہے وہ اوڈی آئی سیریز کا اعلان ہو چکا ہے بائیس چھبیس اور اٹھائیس اگتز کو یہ میچز کلمبوں میں کھیلے جائیں گے اور یہ پاکستان کے لیے بھی ایک بڑی ہی اچھی نیوز ہے اور پاکستان کو ایشیا کپ کی تیاری کرنے میں مدد ملے گی اور اسی لیے افغانستان کی ٹیم نے یہ جو سیریز ہے وہ سری لنکا میں رکھی ہے تاکہ ایشیا کپ کے لیے ان کو ایک اچھا جو پریکٹس کرنے کا موقع مل سکے تو دوستو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور تمام ہی اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے اور کل تک کے لیے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے میں اجازت دیجئے اللہ حافظ